اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل سمنم کی چنٹین پہ آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی سردیوں میں خاص کر بننے والی سب کی فیوریٹ گازر کا حلوہ جس میں میں نہ ملک پاڈر یوز کروں گی نہ ہی ماوہ اور ٹیسٹ بلکل اس سے ڈبل ہوگی بہت زیادہ ڈیلیسیس اور ٹیسٹی گازر کا حلوہ میرے سٹائل میں بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ملے گی تو جس کے لئے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ڈیڑھ کیلو یہ ریڈ والی گازر ہے اسے میں نے اچھے سے دھوکر ساف کر لیے اور اوپر سے تھوڑا چھیل لیے اب اسے چلیے کرس کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہ ایک سٹین لیے ایک بال لیے بال میں اس طرح ہمیں کرس کر لینا ہے یہ موٹی سائیڈ والی سے کرس کرنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ بہت جلد سارے گازر آپ کو آسانی سے کرس ہو جائیں گے اور بیچ میں جو یہ ہارڈ والی نکلتی ہے اسے فیک دیں گے تو اس طرح میں نے سارے گازر کو کرس کر لیے ہیں اب چلیے آگے کا پروسیس شروع کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک کوکر اس میں میں اٹ کر رہی ہوں کریب دیر سو گرام گھی اب اس میں اٹ کریں گے چار سے پانچ قریب چھوٹی لائچی اسے اس طرح توڑ کر ڈالیں گے تاکہ اس کا flavor بہت اچھے سے گھی میں آ جائے اب یہاں پہ اٹ کریں گے ہماری کرس کی ہوئے گازر ابھی گیس فلیم میں نے بلکل ہائی رکھی ہے اسے ہائی فلیم پہ ہی ہمیں بھوننا ہے قریب پانچ منٹ کے لیے تو اسے ہمیں لگاتار چلاتے ہوئے بھوننا ہے آپ اسے جیسے جیسے بھونتے جائیں گے اس کا color change ہوتا جائے گا تو دیکھ رہنا پہلے یہ کیسی تھی اور ابھی کیسی ہو گئی ہے اسے میں نے بھونتے ہوئے قریب پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں اٹ کروں گی قریب ایک لیٹر ملائی والی دودھ یہ بلکل فل فیٹ کریم والی دودھ ہے آپ چاہے تو اس میں پیکٹ والی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میری کاو ملک ہے تو اسے میں نے قریب ایک لیٹر اٹ کیا ہے میں نے گاجر دیڑھ کیلو لی تھی اور دودھ ایک لیٹر اٹ کیا ہے تو یہ دودھ ہی بلکل ماوہ کا کام کرے گی جیسے جیسے یہ دودھ پورا اس میں گاجر میں سکھے گی ساتھ میں تو بلکل ماوہ جیسا کام کرے گی تو یہاں پہ میں ساتھ میں اٹ کر رہی ہوں ڈھائی سو گرام چینی تو دیڑھ کیلو گاجر ایک لیٹر دودھ اور ڈھائی سو گرام چینی یہ پرفیکٹ ریسو ہے اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کا گازر کا حلوہ بہت تیسٹی بنے گا تو اسے ہمیں کور کر دینا ہے ہائی فلیم پر اسے ایک سیٹی آنے دیں گے اور اس کے بعد گیس فلیم کو بلکل لوگ کر دیں گے دس منٹ کے لیے تو بلکل دس منٹ کے بعد اسے ہم آف کر دیں گے اور آف کرنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے دیں گے اس کا گیس خود ریموو ہو جائے اس کے بعد ہی اس کا ڈھکن اوپن کریں گے اب یہاں پہ میں ایک لیے رہی ہوں پرائی پین میں اس میں دو چمچ کھیے آٹ کر رہی ہوں اب اس میں آٹ کریں گے پچاس گرام میں نے یہ کاجو لی ہے اور پچاس گرام یہ بادام ڈرائی فوٹس آپ کوئی سا بھی اپنے پسند کا جتنا چاہے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اسے ہمیں میڈیم پلیم پر تھوڑا روست کر لینا ہے ڈرائی فوٹس کو اس طرح روست کر کے حلوے میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو ڈرائی فوٹس میں کرنچی پناتا ہے روست کرنے سے وہ حلوے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اسے میں نے میڈیم پلیم پر روست کر لیے ہیں تب اسے نکال لیں گے اور چلیے حلوے کو چیک کرتے ہیں گیس اس کے بہت اچھے سے ریموو ہو گئی ہے تو چلیے ڈھکن کھول کر چیک کرتے ہیں تو دیکھیں گاجر بہت اچھے سے گل چکی ہے اب اس میں میں نے جو ڈرائی فوٹس روست کی تھی وہ جو بچی ہوئی کی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں نے گیس کلیم آن کر دی ہے بلکل ہائی پہ تو اسے ہائی کلیم پہ ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ دودھ بہت اچھے سے سوک نہ جائے تو دیکھیں اسے میں نے قریب پندرہ منٹ کے لیے ہائی فوٹس روست پہ پکائی ہے تو دودھ لگ بگ سوک چکی ہے تو اسے ہمیں پانچ منٹ بلکل ہائی فوٹس روست پہ اور بھوننا ہے لیکن جتنا اسے آپ بھونیں گے اس میں بہت ہی سوندھا پن یہ ماں والا ٹیسٹ آئے گا تو دودھ جیسے جیسے اس میں سوکے گی اور بھونے گی ساتھ گاجر کے ساتھ وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہمیں خوب اچھے سے بھوننا ہے تو دیکھیں اسے بھونتے ہو مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس میں ہم نے کتنے سارے ماں وار ڈالے تو میں نے اس میں ماں وار بلکل یوز نہیں کی ہے نہ ہی ملک پاوڈر تو اب اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ ہمارے ڈرائی فورٹس جسے میں نے تھوڑا سا کرسٹ کر لیا ہے جسے ہم نے روست کی تھی نا وہ والے ڈرائی فورٹس ہم نے ایٹ کر لیا ہے جسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ میں دو بڑی چمچ گھی اور ایٹ کر رہی ہوں اوپر سے ڈالنے سے کیا ہوتا نا گھی کا فریور بہت اچھا سے آتا ہے اور یہ ہلوہ اور زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے تو اسے ہم اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس فلیم کو آف کر دیں گے تو لیز یہ جھٹ پٹ بہت زیادہ ٹیسٹی گازر کا ہلوہ بن کر تیار ہے تو آپ اسے انچوائی کریں میرے سٹیل میں ایک پر ضرور بنائیں اور بنانے کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کا یہ ہلوہ کیسا بنا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز 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 لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بینا نہ جائیں جلد ہی ملتی ہوں نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ